بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نیکسٹ الحمدللہ چپٹر 3 ہم نے کمپلیٹ کر لیے چپٹر 4 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس چپٹر میں ہم سسٹم آف لینئر ایکویجنز کو سول کریں گے ڈیفرنٹ میتھرڈ سے تو سب سے پہلی بات لینئر ایکویجن کس کو بولتے ہیں دیکھیں جس طرح سے یہ ایکویجن جس کی ڈگری 1 نو نا 3x پلس 2 3x1 پلس 2 x2 equal to 2 یہ کوئی ایکویجن ہے تو اس میں جو ویریابل ہے اس کی ڈگری کتنی ہے 1 ہے نا اس کی پاور تو ایسی ایکویجنز کو بولتے ہیں لینئر ایکویجن اور اگر اس طرح سے ایک سے زیادہ ایکویجنز کو ہم سول کریں اٹا ٹائم تو اس کو بولتے ہیں سسٹم آف لینئر ایکویجن تو یہ ہمارے پاس اس کے بعد روپریشنز یہاں کے انٹریویجن کے لیے دی گئی ہیں یہ ہم نے پڑی ہوئی ہیں پچھلے یونٹ میں تو اس کی ایکسرسائز دیکھیں ایک ایکسرسائز ہے 4 تو اس میں question number 1 ہے solve the following system of linear ایکویجنز the field of scalars being are کہ اس میں جو ہمارے پاس scalars ہیں وہ real lines ہیں real numbers ہیں تو یہ سارے question نا سیم طریقے سے ہوں گے تو ان کو کرنے سے پہلے کچھ پچھلا کام اپنا revise کر لیتے ہیں system of linear ایکویجنز کا تو آپ جان گئے ہیں تو اگر ایک سے زیادہ more than one ایکویجنز exist کریں اور ان کو ہمیٹا time solve کریں تو اس کو بولتے ہیں system of linear ایکویجن second number پہ کہہ کہ solution of system of linear ایکویجن کہ ان کا جو solution ہوتا ہے وہ یا تو unique ہو سکتا ہے یا infinite یا ان کا solution exist ہی نہیں کرتا ہوتا no solution ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں next consistent and inconsistent system کون سا ہوتا ہے ایک ایسا system جس کی کوئی ایک solution نکلی مطلب ایک solution exist کرے جس کا جیسے یا تو unique نکل آئے یا infinite solution نکل آئے تو ایسے system کو بولتے ہیں consistent system ٹھیک ہے اور inconsistent system بولتے ہیں جس کا کوئی solution exist ہی نہ کرے اس کے بعد next دیکھیں augmented matrix آپ کے پاس اس طرح سے ہے نا questions یہ ہمارے پاس questions ہیں ٹھیک ہے سارے اگر ہم ان variables کو ہٹا کے just ان کے coefficients لکھتے ہیں اور dotted line لگا کے یہ right hand side بھی لکھتے ہیں as it is تو اس کو بولتے ہیں ایسے matrix کو بولتے ہیں augmented matrix سمجھا رہی ہے نا بات اور اس کو denote کیا جاتا ہے a کے ساتھ نیچے index میں b لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ represent کر رہا ہے augmented matrix کو اس کے بعد elementary row operations آپ جانتے ہیں تین ہوتی ہیں first کیا ہوتی ہے کہ ہم interchange کر سکتے ہیں کسی بھی دو rows کو اور multiply کر سکتے ہیں کسی بھی row کو کسی non zero real یا complex number کے ساتھ اور third کیا ہے کہ ہم کسی بھی ایک row کو کسی non zero number یا scalar کے ساتھ multiply کروا کے اس کو کسی دوسری row کے ساتھ add بھی کروا سکتے ہیں اور subtract بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کام کرتے ہیں اور next اس کے بعد ہے next echelon and reduce echelon form دیکھیں echelon form یہ ہوتی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں first جو non zero entry ہوتی ہے اس کے نیچے zero بناتے ہیں ہر row کی یہ first row کی non zero entry کیا دونوں zero بنا دیئے second row میں nine ہے nine کے نیچے zero بنا دیا ٹھیک ہے وہ پھر سارے zero ہو گئے تو یہ form ہے echelon form اور reduce echelon form میں ہم کیا کرتے ہیں non zero entry کو ہم one بناتے ہیں اور اس non zero entry کے اوپر بھی zero بناتے ہوتے 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 ہیں zero بنا دیئے اسی طرح third row میں کام کیا اوپر zero نیچے بھی تو یہ ان کا difference تھا اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس دو methods ان methods کے through ہم system of linear equations کو solve کرتے ہیں تو first method Gaussian elimination method اور second گاؤز Jordan method تو ان میں بھی minor difference ہے دیکھیں اس Gaussian elimination method کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی system of linear equations کو اس طرح کے question ہے نا اس کو آپ سب سے پہلے تو کیا کریں گے augmented matrix میں change کریں گے اس طرح سے پھر اس matrix پہ آپ elementary row operations لگا کر اس کو کیا بنائیں گے echelon form میں convert کریں گے اس form میں آپ نے convert کرنے echelon form میں اس method کی بات ہو رہی ہے جب آپ اس میں convert کر دیں گے پھر ان پہ backward substitution کے through اس کو solve کریں گے اور ادھر سے آپ variables کی value نکل آئیں گے variables کون سے بھلا x1 x2 x3 جو given ہے اور اس method میں gos jordan method میں آپ سمپلی اسی طرح جو system of linear equations ہو گا اس کو آپ augmented matrix بنائیں گے پھر اس matrix کو آپ change کریں گے کس میں اس میں reduce echelon form میں اور پھر اس پہ backward substitution اس طرح سے لگا گے اس کو again کس میں change کریں گے equations میں change کریں گے اس طرح سے equations میں change کریں گے اور پھر ادھر سے variables کی value نکل آئے گی x1 x2 x3 کی تو جسٹ ان میں یہ difference ہے unique solution کب exist کرے گا وہ infinite اور no solution کب اگر تو a matrix کا rank rank اس کو بولتے ہیں جتنی non zero روز ہوتی ہیں کسی بھی matrix کی اس کو ہم اس matrix کا rank بولتے ہیں اب جیسے میں نے یہ matrix لکھا ہے کوئی بھی system of linear equation کو دیکھ ہے اب اس میں دیکھیں یہ جو dotted line کے side والا part ہے سارا یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے basically a matrix ہے اور اگر dotted line لگا کے right hand matrix کا rank augmented matrix کے rank equal آجائے اور ان دونوں کا کس کے equal آجائے number of announce کے اور number of announce کیا ہوتے ہیں یہ variables کو بول رہے ہیں x1 x2 اور x3 ان variables کو بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر تینوں اپس میں equal آجائیں then ہمارے پاس unique solution exist کرتا ہے for example یہ اچھا جی اس matrix کا بتائیں کتنا ہے rank 1 2 3 ہے نا اس rank 3 ہے matrix اب پورے a b matrix کا چک کریں مطلب augmented matrix کا rank چک کریں وہ بھی 3 ہے دیکھیں یہ بھی non zero رو ہے یہ بھی یہ بھی تو وہ بھی 3 ہے اور number of announce دیکھیں اس میں کتنے 3 ہیں x1 x2 اور x3 تو یہ ہمارے پاس 3 وں کیا ہیں آپ میں equal ہیں تو اس matrix کا unique solution exist کرے گا at the end ہم یہ لکھیں گے اور اس کے بعد next دیکھیں اگر a matrix rank equal ہو augmented matrix rank equal لیکن جو augmented matrix rank ہے وہ less number of announce کے then اس case میں ہمارے پاس infinite solution exist کرتا ہے اب دیکھیں اس کے example دیکھ لیں نیچے یہ matrix کو دیکھیں اس کو یہ matrix کا پہلے تو rank دیکھیں non zero rows کتنی two ہیں تو a matrix کا rank لکھا اس کے بعد اب اس a b overall augmented matrix کا rank چکھ کریں non zero rows کتنی ہیں two ہی ہیں تو اس کا ہم نے لکھا two اور تیسری بات کیا جگ کرنی number of unnouns مطلب variable کتنی ہیں یہ اینا original matrix تو اس میں ہمارے پاس کتنی number of unnouns three ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں یہ دونوں تو آپس میں equal ہیں یہ a ہے یہ a b ہے اور یہ کیا ہے number of unnouns تو یہ دونوں آپس میں equal ہیں لیکن two جو ہے وہ less number of unnouns ہے تو یہ ہمارے پاس اس matrix کا infinite solution exist کرے گا اس کے پاس third دیکھیں اگر a matrix rank equal نہ ای augmented matrix rank equal then ہمارے پاس solution exist نکتہ پھر ہم لکھیں گے no solution exist اس matrix کو آپ چک کر لیں یہ a matrix ہے اس کا rank کتنا ہے 2 ہے اس کا rank 2 ہے matrix اور جو augmented matrix overall اگر آپ دیکھیں تو اس کا rank کتنے 3 ہے تو 2 اور 3 تو اپس میں equal نہیں ہے نا تو اس کا solution exist نہیں کر رہا اب آج ہمارے پاس 1 2 7 question ہم اسی طریقے سے کر رہا تو جیسے question number 1 دیکھیں یہ system of linear equation ہے نا اس کو first of all تو ہم نے کرنا ہوتا ہے augmented matrix اس کا بنانا ہوتا ہے تو وہ بنا لیا ٹھیک ہے اب اس پہ کیا لگاتے ہیں row operations لگائیں گے جب row operations لگاتے ہیں تو ہم نے row operations لگا کے اس کو change اگر reduce echelon میں اس کو convert کریں گے تو آپ پھر یہ والا method use کروگے تو آپ دیکھیں اس کو echelon میں convert کر رہے ہیں تو اس کے according row 1 اور 3 کو interchange کر لیں گے تاکہ 1 اوپر پہنچ جائے تو وہ ہی کام کیا اس کے بعد first non zero entry کے نیچے just zero بنانا ہوتا echelon فرم میں تو ان 2 کو zero بنانے کے لئے یہ دو operations لگائی simply تو یہ matrix بن گیا اب یہ دیکھیں ہم نے second row کی non zero entry 20 20 کے نیچے اس کو zero کیسے بنائیں گے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ operation لگائیں گے کو لکھیں یہاں نا تھوڑا سر اف کام کر لیتے دیکھیں 16 کو آپ add کر دیں 20 اور 20 کے ساتھ کوئی بھی variable x equal to zero رکھ دیں اب دیکھیں ہم نے basically اس variable کی value find out کر نی ہے جو اس variable کی value آئی گی اس کو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں سے 20 x equal to minus 16 آگیا x equal to minus 16 over 20 تو یہاں سے x کیا نکلا دیکھیں پھر minus 4 by 5 تو جب آپ اس کو operations لگائیں گے یہ والی تو آپ کے پاس یہ 0 بن جائے گا اس ہی طرح یہ آپ کے پاس 3 بن جائے گا اور یہ 9 by 5 سمجھ رہے نا دیکھیں یہاں تک تو کام آ رہا ہے سمجھ میں اب آپ کہہ رہے ہیں اس 16 کو 0 بنانا ہے تو یہ operation کیسے لگے گا تو اس کے لئے ہم نے کیا کر دیا 16 جس کو 0 بنانا ہے اس کو ہم نے add کر دیا اوپر جو رو ہے اس کے ساتھ کسی ویریابل کو ملٹیپل آئے کروا کے اور equal to 0 رکھ دیا تو ادھر سے جو x کی ویلیو آئی وہ بن گیا اس کا multiple بن گیا اب یہ solve ہو گیا یہ echelon فارم ہو گئی ہے ٹھیک ہے first non 0 entry کے نیچے 0 second non 0 کے نیچے 0 third والی کے نیچے ہے انہی کوئی رو یہ سارا یہ matrix ہے ڈوٹی لائن سے ادھر ادھر اس کا ہے rank 3 اور یہ overall سارا augmented matrix ہے تو اس کا بھی 3 ہے اور اس میں دیکھیں number of unknowns اب کتنی ہے تین چیزیں چکرنی ہوتی ہے اپنا پتہ چلانے کے لیے اس کا کیسا solution exist کر رہے تو اس میں number of unknowns بھی 3 ہیں تو اس کے آگے لکھ دیں number of unknowns اب کیسا solution ہے سو ہم لکھیں گے سو solution is unique اب ہم اس پہ backwards substitution لگا کے اس کو again اس طرح کی equations میں convert کریں گے ٹھیک ہے پھر ادھر سے variables کی value دیکھیں کیسے find out کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو میں نے آگے لکھ دیا اس matrix کو next space پہ لکھا تو first value کیا ہوتی ہے x1 minus 8 x2 minus 3 x3 equal to 2 ہم نہیں ان کو equations میں change کرنا ہے اور اثر سے second equation کیا بنے کی x1 تو 0 ہے 20 x2 plus 5 x3 equal to minus 6 اور third میں دونوں x1 x2 0 ہیں اور یہ 3 x3 آجے 3 x3 is equal to 9 by 5 یہ 3 equations بن گئے نا اب ہمارے پاس 1 ان کو نام دے دیں 1 2 اور 3 اب آپ نے 3 equation کو پکڑنا ہے ادھر سے x3 کی value نکل سکتی ہے x3 equal to 9 by 5 multiply ہو رہا ہے ادھر divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس x3 equal to 9 by 15 آگیا اور اس کو جب آپ نے cut کیا تو 3 by 5 بن گیا ٹھیک ہے تو x3 کتنا آیا 3 by 5 اس x3 کی value کو آپ equation 2 میں put کر دیں گے ٹھیک put in equation 2 تو یہ equation 2 یہ نیچے لکھیں پہلے تو 20 x2 plus 5 x3 کی جگہ پہ put کرنے تو 3 by 5 میں نے put کیا اور equal to کتنا ہے minus 6 5 5 کے ساتھ cancel تو یہ آیا 20 x2 plus 3 equal to minus 6 تو یہ 20 x2 equal to minus 6 minus 3 یہ سے پھر x2 minus 9 over 20 یہ سٹیپ میں میں ادھر لے کے گئی اب اس کے بعد x2 اور x3 کے value کو equation 1 میں put کر دیں ٹھیک ہے now equation 1 کیا بن گئی اب دیکھیں x1 minus 8 x2 کتنا نکل ہے minus 9 over 20 اور minus 3 یہ minus اور x3 کتنا ہے 3 by 5 اب آپ اس کو sort کر لیں equal to 2 ہے اب اس کو ہم نے simple sort کر minus minus کتنا ہو گیا plus 9 8 72 over 20 اور یہ minus 3 3 9 over 5 equal to 2 اب آپ ساری terms دوسری سائی پہ لے جائیں 2 plus 9 by 5 minus 72 by 20 ہوگا اب ان تینوں کا lcm کیا آئے گا 20 20 lcm آیا یہاں 40 آگیا plus 36 یہاں پہ minus 72 آجے گا which is equal to ان کو جب آپ نے sold کیا تو یہ آپ کے پاس آگیا 76 یہ دونوں 76 minus 72 تو 4 over 20 اور اب آپ اس کو cut کر لیں 4 1 4 اور یہ 5 تو ہمارے پاس کتنا آگیا 1 by 5 یہ 1 by 5 کیا آیا ہے x 1 آیا ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو announce تھے 3 variables ان تینوں کی values find out کر لی یہ تینوں ہمارے پاس is unique تو یہ ہمارے پاس solution کیا unique ہے تو یہ ہم نے کیسا question کیا ہے جس کا ہمارے پاس unique solution نکل ہے unique کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جس just 1 1 value exist کر ہے just 1 1 exist کر دی ہے اس کے بعد اب ان میں ضرور نہیں ہے سب کا solution unique ہوگا کچھ کا solution ہوگا infinite کچھ کا exist نہیں کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو باقی question پھر ہم next video میں کریں گے video لمبی ہو رہی ہے تو اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا محاد رکھے السلام